اسلام علیکم فرینڈز آج کے لیکچر میں ہم بات کریں گے گوادر پورٹ کی اور اس کی سگنیفیکنس کی گوادر پورٹ کے بارے میں ہمارے لیکچر جو ہیں وہ دو حصوں پر مشتمل ہوں گے پہلے حصے میں یعنی آج کے لیکچر میں ہم صرف گوادر پورٹ اس کی ہسٹری اور اس میں جو فیوچر پلانز ہیں کہ کیا کیا کنسٹرکشنز ہوگی کیا کیا ڈیویلیمنٹ پروجیکٹس ہیں ان کی بات کریں گے اور آنے والے لیکچر میں جو کہ بہت ہی اہم ہونے جا رہا ہے ہم آنے والے لیکچر میں بات کریں گے گوادر پورٹ کی جو جیو سٹریٹیجک جیو پولٹیکل سگنیفیکنس ہے اس کے اوپر روشنی ڈالیں گے لیکن آج کے لیکچر کو ہم جنرلی بلوچستان اور گوادر پورٹ کے بارے میں جو بیسک فیکٹس آپ کو پتا ہونے چاہیے اس تک محدود رکھیں گے جیو سٹریٹیجک سگنیفیکنس جو کہ بہت ہی اہم ٹاپک ہے اس کے بارے میں بات اگلے لیکچر میں ہوگی لیکن یہ دونوں لیکچرز جو ہیں یہ انٹرڈیپنڈنٹ ہیں انٹرڈیلیٹڈ ہیں لہٰذا آپ کو یہ دونوں لیکچرز دیکھنے چاہیے اسپیشلی جو سٹوڈنٹس بلوچستان پابلک سروس کمیشن کی تیاری کر رہے ہیں ان کی طرف سے ڈیمانڈ آئی تھی اور یہ سی ایس ایس اور پی ایم ایس پنجاب کے لیے بھی اور ایون کے پی بلوچستان سندھ تمام کے لیے یہ ٹاپک جو ہے بہت امپورٹنٹ ہے اس ٹاپک کا جو ڈیریکٹ تعلق ہے وہ سی پیک کے ساتھ ہے ہم سی پیک کے بارے میں ایک سیپریٹ لیکچر لے کے آئیں گے آپ کے لیے جو کہ آپ کو بہت سادہ دے گا کیونکہ ان لیکچرز کی خاص بات یہ ہے کہ ان میں جتنے بھی ضروری میٹریل ہوتا ہے میں اس پر سرچ کرتا ہوں اور جو ریلیونٹ انفارمیشن ہوتی ہے وہ آپ کے سامنے ریپروڈیوز کی جاتی ہے شوڑ لائک سبسکرائب اس چینل تاکہ آپ کو جو بھی فردر نئے لیکچرز ہیں ان کا نوٹیفکیشن ملتا رہے ایٹس ایک آنڈ آف ورچول اکیڈمی فار دی کامپیٹر اگزامینیشن لائک سی ایس 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 ان پی ایم ایس آج اس سریز کا نائنٹی ایس لیکچر ہے اس سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہی آر کمیٹیڈ اور ہم اپنا جو سفر ہے وہ جاری رکھے ہوئے ہیں اور اس ایفرٹ کو ایک سال سے زائد کرسا ہو گیا ہے اس میں تمام میٹریل پورے کی پورے نوٹس جو ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کیے جاتے ہیں جو کہ آپ کو فیضہ دیتے ہیں کوائلٹی ریڈنگ میٹریل بیسٹ آن تھارو ریسرچ اور کمپریہنسیف گائیڈ لینڈ ہوتی ہیں یہاں پہ جو میٹریل ہوتا ہے وہ آپ کے لیے سفیشنٹ ہے میرے خیال میں کیونکہ اگر آپ کو کوئی اور ذریعہ یا کسی اور سورس کی ہیلپ لینی پڑے تو پھر اس چینل کا کوئی خاص فیضہ نہیں ہوگا اس لیے تمام جو سورس آف انفارمیشن اویلیبل ہیں جو انفارمیشن اویلیبل ہیں ان میں سے فیلٹر کر کے ریلیونٹ انفارمیشن جو ہے وہ آپ کے سامنے پروڈیوز کی جاتی ہے اور آج کل کا جو سٹوڈنٹس ہے اس کے پاس بہت زیادہ سورس آف انفارمیشن اویلیبل ہیں انٹرنیٹ ہے یوٹیوب ہے بکس ہیں تو اس صورت میں وہ بہت زیادہ کنفیوز ہو جاتا ہے کہ اس کو گھانس ہیلپ لینی چاہیے پھر ایک ہی ٹاپک کے اوپر لیٹس ایج ایک وادہ ٹاپک ہے اس کے اوپر اگر آپ سال بھی لگے رہیں گے تو آپ کو ہر دفعہ نیا میٹریل ملتا رہے گا اور آپ کنفیوز رہیں گے کہ کب اس ٹاپک کو آپ کنکلوڈ کریں تو لہٰذا ہم نے ایک ریزنیبل جو کمپریہنسل قسم کا کنٹینٹ ہے وہ ایک لیکچر میں ڈالتے ہیں تاکہ آپ اس کے لیے مزید کنفیوز نہ ہو اور انسفیشنٹ ریلیونٹ انفارمیشن آپ کے پاس اویلیبل ہو جو کہ اکیڈیمک کے لیے آپ کے کام آسے کے اگزامینیشن میں اور انٹرویو میں بھی اور ساتھ ساتھ آپ کا جو کنسیپٹ ہے وہ بھی کلیر ہو سکے اس میں پاسٹ سی ایس ایس پی ایم ایس کے پیپرز سال کے جاتے ہیں جیسا کہ اس لیکچر میں بھی ہم سال کریں گے ایک قویسٹن کو it is not only for css and pmss parents but also interesting for general viewers who want to enhance their knowledge watch all our lectures because they because they will complement your knowledge and preparation we intend to cover the horse labels for written portion as well as interviews why gauderport is significant subject is important subject یہ اس لیے کہ یہ بلوچستان issue کو سمجھنے کے لیے بہت important ہے کیا grievances ہیں جو لوکل لوچ ہیں ان کی اس اس gauderport کو لے کے اور اس کی کیا significance ہے یہ سمجھنا آپ کے لیے ضروری ہے پھر اس کی اہمیت اب بہت زیادہ بڑھ گئی ہے جب سے یہ سیپیک پراجیکٹ کا ایک ایمپورٹن فیچر ہے آہ گوادر پورٹ سے ہی سیپیک کے روٹس جو ہے وہ نکلتے ہیں ایک اینڈ ہے یعنی یہاں پہ سیپیک کے روٹس انڈ ہوتے ہیں اور یہ اس کا لنچپن ہے سیپیک پراجیکٹ کی کیونکہ پاکستان سب پہ گزرتے ہیں آہ یہ گوادر پورٹ اپنی اس ہی significance کی وجہ سے ایک source of conflict بھی ہے امانگ the major powers جیسا کہ یو ایس ہے چائنہ ہے آہ کسیاتک ریشیا بھی اس میں نوال ہے انڈیا ہے اور پاکستان تو ہے ہی تو یہ ایک قسم کا ایک کنفرکٹ بن گیا ہے اس میں بہت سارے میجر پاورز کی نظریں ایسی پراجیکٹ کے اوپر ہیں پاکستان کی یہ فارن پالیسی کا اہم جز بن گیا ہے گوادر پورٹ اور سی پیک پراجیکٹ یاد رہے کہ سی پیک پراجیکٹ کے اوپر ہم بات جو ہے وہ سیپرڈ لیکچر میں کریں گے لیکن کہیں نہ کہیں اس کا ذکر آتا رہے گا کیونکہ یہ گوادر پورٹ اور سی پیک جو ہے اب یہ ایک ٹاپک بن گیا ہے ان دونوں یہ دونوں انٹر ڈیپنڈنٹ ٹاپک ہیں کافی حد تک آپس میں ریلیٹ کرتے ہیں دونوں کی اہمیت ایک دوسرے خواب ملی ہوئی ہے اس لحاظ سے ہم ان کو سیپرڈ تو نہیں کر سکتے لیکن بہرحال ہم گوادر پورٹ تک کوشش کریں گے محدود رہیں کیونکہ سی پیک کے بارے میں جو انفرمیشن ہوگی وہ ہم سیپرڈ لیکچر میں دیں گے دوہزر پانچ میں کرانٹ افیر میں سی سس کے یہ کوئیسٹن پوچھا گیا اب یہ دوہزر پانچ کا کوئیسٹن ہے لیکن میری جو اپنی رائے ہے وہ یہ ہے کہ آئندہ آنے والے جو کوئیسٹن ہوں گے وہ گوادر پورٹ کے اوپر بھی آ سکتے ہیں لیکن زیادہ تر وہ سیپیک کے پوائنٹ افیر سے پوچھے جائیں گے کیونکہ اس ٹائم یہ سیپیک پراجیکٹ جو ہے کیونکہ ریسنٹ فنامنا ہے اس ٹائم صرف گوادر پورٹ ہی ہوا کرتی تھی تو وہ گوادر پورٹ کی ڈریکٹ سگنیفیکنٹس کے بارے میں انہیں پوچھ لیا لیکن اب جو کوئیسٹنز ہیں وہ سیپیک یا جو چینہ کا بیلڈ اینڈ روڈ انیشیٹیو ہے اس حوالے سے اس کے ریلیونٹس کے حوالے سے پوچھے جائیں گے تھوڑا سا ہم بیک گراؤنڈ کے طور پر بلوچستان کی پروفائل دیکھ لیتے ہیں کیونکہ یہ گوادر ایک ظلہ ہے بلوچستان کا تو ہم ڈریکٹ گوادر پیانے کی بجائے بلوچستان کا ایک سلسلی سے زیادہ لیتے ہیں یاد رہے کہ میرے جو پچھلے لیکچرز ہیں جو بلوچستان کے بارے میں ہیں اور بلوچستان ایشو کے بارے میں ہیں دو تین لیکچرز ہیں ان کا لنک میں آخر میں دوں گا اس لیکچر کے آخر میں ان کا ہم جو ہے وہ لیکچر کے انڈ پر نظر آئے گا آپ کو لنکس اب وہ ضرور سنیے گا وہ بہت امپورٹنٹ ہے بلوچستان کی ہسٹری کے بارے میں اور بڑے کمپریہنسیو لیکچرز ہیں تو کسی حد تک وہ انفارمیشن بھی یہاں پر ریپروڈیوس ہوگی آپ کمپلیٹ انفارمیشن کے لیے پچھل لیکچر جو ہے بلوچستان کے والے سے وہ ضرور اس کو گو تھوکا لیجیے اور ان کو لے لیجیے بلوچستان is the largest of the four provinces of Pakistan by area by area by population پنجاب ہے سب سے بڑا province اور by area جو ہے وہ بلوچستان سب سے بڑا صوبہ ہے it spreads over an area of three lakh forty seven thousand one hundred ninety superior kilometers farming forty three point six percent of the total area of Pakistan یہ اکثر question جو ہے یہ interview میں پوچھ لے جاتے ہیں token question کہ بلوچستان پاکستان کے کل area کا کتنے حیصد رقبہ جو ہے وہ بلوچستان میں ہے it has clustered population یعنی کہ اس کی population بکھری ہوئی ہے cluster کی شکر میں ہے continuously distributed نہیں ہے بلکہ clusters بنے ہوئے ہیں کہیں پہ زیادہ کہیں پہ آگے پھر غیر آباد علاقہ پھر کہیں پہ cluster ہے population کا and is smallest in proportion as compared to that of other provinces یعنی population کی density بہت کم ہے یعنی پر سکیار کلومیٹر بہت کم لوگ آباد ہے its population according to 2017 census is 12.3 million having a low density per square kilometer بہت کم density ہے اس کی population کی بلوچستان makes up less than 6% of the total population of پاکستان یعنی رقبے کے لحاظ سے سب سے بڑا سوبہ اور آبادی کے لحاظ سے سب سے چھوٹا سوبہ 43.6% رقبہ جو ہے پاکستان کا بلوچستان comprise کرتا ہے اور less than 6% total population جو ہے وہ پاکستان کی بلوچستان میں رہتی ہے average population density of 35 persons per square kilometer compared to the national average population density of 236 persons per square kilometer and 536 persons per square kilometer پاکستان کی پاکستان کی پاکستان نیسٹی ہے یہ صرف 35 persons per square kilometer ہے تقریباً 72.4% لوگ جو ہیں وہ دہاتی علاقوں میں رہتے ہیں جبکہ بقایا 27.6% آبادی شہری علاقوں میں رہتی ہے فیزیکلی بلوچستان is an extensive platoon of rough terrain divided into basins by ranges of sufficient heights and ruggedness بہت زیادہ پہاڑ ہیں پلچوز ہیں وہاں پہ پہ بھاڑی سسلہ ہے اور اس سران کی terrain ہے بلوچستان کی the coastal line is about 760 kilometer long جو اس کی بلوچستان کی سمندر سے line لگتی ہے وہ اس کی 760 kilometer ہے the important river in بلوچستان are ڈوب، ناری، اولان، مشین، مولا، حب، پرالی، ہنگول، رکشا and دشت یہ اس کے important rivers ہیں سات administrative divisions ہیں جن کے اندر commissioner بیٹھتا ہے یا police کا آپ ڈی آئی جی کہہ دیں police کا ڈی آئی جی ہوتا ہے اور جو civil administration district administration کا کہہ دیں اس کا head commissioner ہوتا ہے division میں تو اس طرح کے ساتھ divisions ہیں سب سے بڑا division ہے بائی area پھر مکران، پھر کوئٹا، کوئٹا سب سے بڑا division ہے بائی population بلوچستان کا یوب، لورالائی، سبھی اور نصیر آباد یہ ساتھ divisions ہیں جن میں ڈی آئی جی، police کا ڈی آئی جی بیٹھتا ہے جو کہ range کا سب سے بڑا فیسر ہوتا ہے یعنی division کا سب سے بڑا فیسر ہوگا اس کے رویچے مختلف SSPs یا ڈی پیوز ہوں گے اور پھر جو ہے جو اگر ہم بات کریں administration کی تو اس میں commissioner جو ہے ان جگہوں کی اوپر بیٹھتا ہے ان divisions میں بیٹھتا ہے جس کے لئے district ہوتے ہیں اور روٹی کمیشنرز ہوتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں administrative divisions of protestans اس کا map آپ دیکھ سکتے ہیں ساتھ divisions ہیں اور یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مکران division میں یہ فعل کرتی ہے گوادر 35 districts ہیں یہ district کا map ہے جنرلی جو نظر آ رہا ہے آپ کو اس میں آپ نیچے دیکھیں گے تو آپ کو گوادر نظر آئے گا یہ گوادر district ہے یہ بلوچستان کا ایک overall map یہاں پہ دیا گیا ہے اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بلوچستان کا جو بارڈر ہے وہ ایران کے ساتھ بھی لگتا ہے افغانستان کے ساتھ بھی ہے اور سانساٹھ کلمٹر کی سائلی پٹی بھی اس کے ساتھ ملتی ہے ایک طرف اس کے سندھ ہے اوپر پنجاب ہے اور اس کے بالکل اوپر جو ہے وہ خیبر قدوم خواہ ہے important شہر اس کے دکھائے گئے ہیں اس میں یہاں پہ بلوچستان کے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں گوادر پورٹ کی location کہاں پہ ہے یہ جو بلکل آپ کو چاہ بہار کے ساتھ جو ایک سمندر کا طرف مدر آ رہا ہے یہ اس کو بولتا ہے straight up formus جو کہ ایران سے نیچے ہے اور United Arab Emirates کے اوپر جو ایک راستہ ہے درمیان میں اس کو straight بولتے ہیں جس کو اردو میں ابنائے بولتے ہیں ابنائے کہتے ہیں کہ دو بڑے لینڈ ماسز کے درمیان جو سمندری گزرگاہ ہے سمندر کے پانی کا راستہ ہے اس کو straight بولتے ہیں جو چھوٹی گزرگاہ ہوتی اس کو straight بولتے ہیں اور یہ straight up formus کہلاتی ہے جو کہ ایران اور United Arab Emirates کے ترمیان میں ہے اور یہ بہت اہم گزرگاہ ہے جو تیل اور انرجی اور دیگر ایمپورٹس کی اور چاہ بہار اگے ایران کی سی پورٹ ہے اور اس کے ساتھ گوادر ہے تو گوادر کی جو لوکیشن ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی اہم لوکیشن پہ ہے یہ بلکل straight up formus کے ساتھ ہے بلکل straight up formus کے بلکل ماؤت کے اوپر یہ گوادر واقع ہے اور دیکھ سکتے ہیں آپ کہ یہاں سے گوادر پاکستان کے قریب ہے اس کے اوپر پاکستان اگر آپ میپ دیکھیں گے ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ اگر آپ شی ایس ایس پی ایم ایس کے ایس پیرنٹس ہیں تو ضرور یہ کام کرلیں کہ ایک پورا ورلڈ میپ لے کے اپنے روم کے جو نادرن سائیڈ ہے نادرن وال ہے اس پر ضرور لگا لیں تاکہ آپ جو ورلڈ کے فیزیکل فیچرز ہیں ان کا پتہ ہو اور ایک پاکستان کا ایک فیزیکل میپ فیزیکل فیچرز کا میپ بھی ضرور لگا لیں دو میپ آپ کے پاس ضرور ہونے چاہیے ایک ورلڈ میپ اور دوسرا پاکستان کا جو فیزیکل فیچرز کا میپ ہے وہ بھی آپ لگا لیں تاکہ آپ کو پتہ ہوگی کونسی چیز کہاں پہ ہے اور ان کو آپ ریلیٹ کرسکیں تو گوادر کی سگنیفیکنس چابہار کے ساتھ واقع ہے ایران کے ساتھ بھی ہے افرانستان کے ساتھ بھی راستہ اس کا ہے اور اوپر اگر آپ سینٹرل لیشن ریپابلک سے دیکھیں گے تو وہاں تک بھی اس کی جو فاصلہ ہے وہ کمپریٹیولی کم ہے اور ان سٹیٹس کے لیے آسان ہے گوادر کے ذریعے ٹریڈ کرنا چینہ کے لیے اسپیشلی چینہ کے ویسٹن پارٹ کے لیے تو یہ آسان ہے ہی یہ آپ مزید آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں انڈیا کی کانڑلا سی پورٹ ہے اور گوادر ہے چابہار ہے بندر آباس یہ بھی ایران کی پورٹ ہیں اچھا بندر آباس کے بالکل نیچے جو ہے اس کو ہم بولتے ہیں سٹریٹ آف ہرمز تو یہ آپ ان کو گوادر پورٹ کی لوکیشن امانگ میجر سی پورٹ آپ یہاں سے ریلیٹ کر سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں اپنے کنسیپٹ کو پلیریفائی کر سکتے ہیں اب ہم پہلے بات کرتے ہیں کہ why there was felt need for water port in Pakistan currently Pakistan has two main operating international deep sea ports one is Karachi port and the other is Port Qasim physical limitations of Karachi port as it is located within the city of Karachi cannot grow and keep based with the rising demand of the international trade Karachi port located ہے کراچی شہر کے اندر کراچی بہت آبادی باڑھ رہی تھی سے اور اس کی physical limitation آجاتی ہیں اس کو ہم expand نہیں کر سکتے اس ہو جانسے ضرورت محسوس کی گئی تو آدھر پورٹ کی جہاں تک پورٹ کاسم کا تعلق ہے its location is 40 km from open sea long turn around time for ships جہازوں کو پہنچنے کے لیے وہاں پر turn around time زیادہ ہے against this background it was deemed it was deemed timely to construct and inaugurate third deep sea port for Pakistan so as to ensure that national development is not hampered by lack of national port capacity in the future جیسے جیسے trade کی ضرورت بڑھتی جائے گی زیادہ ہماری imports بڑھیں گی exports بڑھیں گی تو وہ یہ دو پورٹس ہیں وہ ناکافی ہیں ہمارے لیے اور ناکافی ہوتی جا رہی ہیں اس لئے ضرورت پیش آئی کہ ہم تیسری ایک deep sea port یہاں پہ کنسٹرک کریں تھوڑا سا ہم بات کر لیں اس کی location کی اس کی location کے اوپر ہم اگلے لیکچر میں جو کہ اس کی جیو سٹریٹیجک ایمپورٹنس کے بارے میں ہوگا ڈیٹیل میں بات کریں گے لیکن یہاں پہ تھوڑا سا اوورویو لے لیتے ہیں دیگوادرپور لوکیٹیڈ ایٹ ڈی کوسٹل بیلٹ اپلوچستان دیسری سوڑا ایسان سٹریٹیکلی ایپورٹنس اپرون فاردی ٹیویٹھیکوٹر ویٹھنیل انٹرنیشل ٹیویرز سیٹیٹڈ 533 کلومیٹر دویو بیسٹرز کراچی لوکیٹیٹ کلوش دوی استریٹł سٹریٹ آف پورمائز اور ایٹ گیوز�سس ویسٹر چینہ ویسٹر چینہ اس لئے ویسٹر چینہ جو ہے وہ بہت 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 ویٹھوڑ ہے اور اسٹرن چینہ بہت ڈیویلپٹ ہے تو چینہ کو اپنے ویسٹرن پارٹ کو ڈیویلپٹ کرنے کے لیے ریسورس کی ضرورت ہے ایمپورٹ کی ضرورت ہے وہاں پہ انڈسٹری لگانے کی ضرورت ہے تو اس کے لیے جو آئل یا گیس آئے گی اور دیگر جو راہ میٹریل آئے گا وہ گوادر پورٹ کے ذریعے ہی آسانی سے آ سکتا ہے تو یہ ہم اس کے اوپر ڈیٹیل میں بات کریں گے گوادر پورٹ is also the nearest warm water sea port to the landlocked but hydrocarbon rich central asian republics as well as afghanistan afghanistan جو ہے اس کے لیے اور central asian republics جو کہ جہاں پہ بہت زیادہ آئیلنڈ گیس کے ریزارٹ ہیں اس کے لیے یہ سب سے قریب ترین گرم پانی کی سی پورٹ ہے it is a new transit hub for landlocked countries of central asia جن کو ہم central asian republics بولتے ہیں ہم کے لیے بہت بڑا ایک نیا transit hub ہے اور بہت قریب پڑتا ہے since the start of commercial trade at گوادر پورٹ the u.s. has been concerned about the chinese engagement in balachistan the u.s. fears that world emerging economy دوسرے نمبر کی کانمی ہے جاد رکشے کا china after the u.s. it is the second largest economy it would use the port to extend its sphere of influence اب دنیا کے اندر جو گیمز چال رہی ہیں china ہے russia ہے india ہے u.s. ہے یہ اب oceans کے اندر اپنا influence پڑھنا چاہتے ہیں یہ ایک fact ہے چونکہ زیادہ تر جو trade ہے وہ sea roots کے ذریعے ہو رہی ہے sea roots کے ذریعے ہو رہی ہے سمندری راستوں سے ہو رہی ہے لہٰذا ان کی جو strategic influence ہے اس کے اوپر بہت زیادہ focus ہے major powers کا جو u.s. کو fear یہ ہے کہ china اپنا influence جو ہے وہ india ocean میں بڑھا رہا ہے اب ہم بات کرتے ہیں history of ghadr port کی کیسے developed ہوئی کیا تھی یہ اور کیسے کیسے developed ہوئی its potential to be a deep sea port was first rooted in 1954 after four years of negotiations Pakistan purchased the ghadr enclave from Oman for three million pounds on September 8, 1958 اور یہ جو amount ہے یہ آج یہ 2019 کے 65.3 million pounds کے برابر ہے and ghadr officially became part of Pakistan and on December 8, 1958 after 200 years of the rule of Oman یہ آپ نے figures اور یہ جو dates ہیں یہ آپ نے یاد رکھتی ہیں اس کی history کے حوالے سے the federal government approved the construction of the port in December 1995 یہ plan اس کا final ہو گیا December 1995 میں 2002 میں construction on phase one of the project started after the agreement for its construction was signed during the state visit of the Chinese Prime Minister Liu Rongji in 2001 December 2006 میں کیا ہوا first phase completed December 2006 میں اور اور inauguration اس کی ہوئی 20 مارچ 2007 کو بیڈی دین پریزیڈنٹ پرویز مشارف construction on the second phase started in 2007 and it continues till date as part of planned improvements under under cpac and other ancillary projects دوسرے phase پر ابھی کام جاری ہے اور یہ کام cpac کے ساتھ relation میں cpac کے point of view سے کام اور improvements ہو رہی ہیں 2015 میں کیا ہوا بیڈیڈیویا پروی multimedia ١٠١ ٹ٠٠ دل بلکی ملے لیتری ڈیونی سال بخلی بیشتر کی حافظ ڈیونی را سابق نے پاکستان ، مہمچنان پارمچنال رہیل شریف On May 31, 2021 غادرپورٹ بکیم فولی آپریشنل الانگ ویڈیویلی بلیٹی آف آنلین بکنگ فار دیلیوری آف گوڈز In 2015 افیشیلی لیز تو چینہ فار آراؤنڈ فورٹی یر اچھا یہ بہت ایمپورٹن پوائنٹ ہے 2015 میں پاکستان نے افیشیلی یہ جو غادرپورٹ ہے چینہوں کو دے دیا چالیس سال کی لیز پہ اور یہاں پہ جو ہے ایشو بننا یو ایس کو اور انڈیا کو یہ تو چینہ اب یہاں پہ آ رہا ہے اور اس کا انفرس بڑھتا جائے گا Since then it has been developed by چینہ under the سی پیک چینہ پاکستان اکنامک کلڈور at the cost of 1.64 بلین ڈالرز with the objective of linking northern پاکستان western چینہ جو ان کا شنجان پروینس سا ہے اس کو with the deep سوی سی پورٹ کانسکشن بگین in 2016 جب بات کر چکے ہیں اب بات کرتے ہیں کیا کیا پلین سیوچر میں ہے ایکسپینشن ہوگی سب سے پہلے under the سی پیک پلین the state-owned چینہ overseas پورٹ ہولڈنگ کمپنی یہ کمپنی کا نام یاد رکھنا ہے آپ نے the state-owned چینہ overseas پورٹ ہولڈنگ کمپنی اس کو اٹھکا دیا گیا ہے it will expand گوادر پورٹ with construction of 9 new multi-purpose برس on 3.2 kilometers of seafront to the east of the existing multi-purpose برس نئی برس بنائے گی اور یہ جو کمپنی ہے COPHC will also build cargo terminals in the 12 kilometers of land to the north and north west of the site additional cargo terminals بھی بنائے جائیں گے پھر ہے انسلری infrastructure projects جو build کے جائیں گے 114 ڈالر million ڈالر ڈی سیری پلانٹ will be developed to provide portable water to the city یہ اچھا step ہے جس سے جو شہر کے لوگ ہیں وادر شہر کے دن لوگ ہیں وہ اس کا حضرت سکیں گے اور ان کے اندر یہ نہیں آئے گی کہ ہمارے حقوق جو ہیں وہ ان کا حصال کیا رہا ہے یہ ہم آخر میں بات کریں گے کہ وہاں کے کچھ آبادی ہے اس کو ریزرویشن ہے ان پراجیکٹ کے ساتھ ان کے اوپر ہم بات کریں گے اور ہم اس میں پلان اور جو وے فارد ابو بھی دیں گے کیا کرنا چاہیے حکومت کو دی گورنمت آف پاکستان میل آلس کنٹریبیوٹ 35 مل ڈالر پراجیکٹ سندی کوادر سپیشل اکنمک زون نانینتی کلومیٹر لانگ دوال کیرے جو نون ایس کوادر ایس بی ایس سی بی آلس بیل ڈالر گوادر انٹرنیشنل ایئرپورٹ یہاں پہ ایک بات یاد رکھنی ہے ایک بات یادوں میں مکران کواستل ہائیوے کے بارے میں یہ وہ سڑک ہے جو کراچی کو بلکل سمندر کے ساتھ ساتھ کواستل بل کے ساتھ ساتھ گوادر تک جاتی ہے آگے کچھ راستہ ہے جو انیس کلومیٹر تک وہ بھی آپ بنانے کا جاری ہے جو ایکس پی بات ہو رہی ہے انیس کلومیٹر لانگ ہو گی بلکل گوادر سے بلکل اس مکران کواستل ہائیوے پہ جڑ جائے گی اور یہ بلکل آپ کراچی تک لے جائے گی مکران کواستل ہائیوے پر ہم ایک سیپر لیکچر بھی کار دیں گے پھر ہے فلوٹنگ لیکچر فائد نیچل گی فسیلیتی یہ بھی کیم کی جائے گی فلوٹنگ لیکچر فائد نیچل گی فسیلیتی یہ یہ کپسیٹی ملین فیت لیکچر گی پر دی بیلیت بیلیت پورت بیلیت 2.5 بلیون دوازر 2.5 بلیون دوازر نواب شاہ سیگمنٹ آف ایران پاکستان گی پر پر بیلیت بیلیت جوائنٹ ونچر بیٹوین پاکستان انٹر سٹیٹ گی سسٹم اینڈ چینہ نیچنل پیٹرولیم کرپوریشن ہم نے سٹیڈی کیا لیکچر ایک سپری لیکچر تھا وہ ضرور آپ دیکھ لیں اور آئی پی جو گیس پروجیکٹ ہے اس کا یہ ایک پورشن ہے جو کہ گوازر سے اپشن رکھ جائے گا اس کو یہ ملائے گا یہ جو نیچرل گیس فیسیلیٹی ہے پاک چینہ ٹیکنیکل اینڈ ورکیشنل ٹریننگ انسٹیوٹ یہ جو ٹریننگ انسٹیوٹ پاک چینہ ٹرین ٹیکنیکل بہت بہت ضروری ہے جو وہاں پی بلوچ جو پی 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 جائے ان کو ٹریننگ دی جائے اور ان کو ایر پورٹ کے اوپر اور سی پیک کے اندر ان کو جو ہے بہت ضروری ہے جو وہاں پہ موجود ہے اس کو ختم کرنے کا یہ بہت اہم پوائنٹ ہے اس کے اوپر ہم تجویز دیں گے آخر میں پرویزن آف گرانٹ ایرپورٹ سپتمبر 2015 گورنمنٹ آف چینہ آلسو ناؤنس دی ٹو ہنڈرڈ تھرٹی ملین ڈالر دوادر انٹرنیشنل ایرپورٹ پروجیکٹ پروجیٹ نو لانگر بھی فیناس پی لون پٹ ووڈ انسٹیڈ بی کنسٹکٹڈ بائی گرانٹ وچ دی گورنمنٹ آف پاکستان بی ریکوائر تو پی گرانٹ کی شکل میں یہ ہوگا اور پاکستان کو یہ پی نہیں کرنا پڑے گا مکران کوشٹل ہائیوی سب سے اہم مشارہ ہے جس کے اوپر ہمیں بلوچستان کے مطلقہ ایڈ کریں اس چینل میں تو بلوچستان کے حالے سے دیں گے تاکہ بلوچستان پی پی سی کے جو انٹرویوز ہیں اور جو ان کے ایگزام ہیں پی ایم ایس کے جو ایگزام ہیں ان میں ان کو آسانی ہو اور بلوچستان اتنا اہم صوبہ ہے پاکستان کا پاکستان کا بہت اہم پورٹ ہے کہ یہ کسی بھی ایگزام چاہے کسی صوبہ کا پی ایم ایس ایس اس کے بارے میں پی سی پوچھے جائیں گے جائے وہ ریٹن میں ہو یا انٹرویو میں ہو روڈ انسٹرا سیکچر جو ہے مکران کوسٹل ہائیوی 653 گروٹر لانگ 282 ایکر فری ٹریڈ ایریا انگوازر which is بین مورل ایز سپیشل اکنامک زون سپیشل اکنامک زون کیا ہوتا ہے یہ وہ زون ہوتا ہے جس میں ٹیکس اگزمکشن دی جاتی ہے اور گورنمنٹ یا سٹیٹ جو ہے وہ اتنی ریتن دیتی ہے کہ اس میں ٹریڈ جو جو پھر اگزشل اکر یگه چیماز ڈی Çok ڈی اہم سپریٹ کسی بھی جگہ پہ سپیشل اکنامک زون کی جو ڈیفینیشن ہے وہ یہ ہے کہ لوکل ٹیکسل جتنے بھی ہوتے ہیں ان سے ان کو وہاں کے اوپر جو ٹریڈ ہو رہی ہوتی ہے اس جگہ کے اوپر اس میں سے جو ٹیکسل کو اگزمٹ کر دی جاتا ہے تاکہ ٹریڈ کو فضرش کیا جائے وہاں پہ اور سپیشل جو انیسمنٹ ہے وہاں پہ لانے کے مقصد سے یہ رہتیں دی جاتی ہیں جس پیشل اکنامک زون and by 2025 it is envisaged that manufacturing and processing industries will be developed while future while further expansion of the zone is intended to be completed by 2030 کل کے لیکچر میں ہم بات کریں گے جو آنیر لیکچر ہے اس میں ہم بات کریں گے جیو سٹیٹیجیک سگنیفیکنس آف گوادر پورٹ کی یہ لیکچر بہت اہم ہوگا جس طرح کی آج کے لیکچر اہم تھا آج کے لیکچر کے لیے ہم نے وکیپیڈیا ڈیفرنٹ یوٹیوب چینلز اور ڈیفرنٹ بکس سے ہیلپ لی ہے ہوفلی آپ کو جو آج کا لیکچر ہے گوادر پورٹ کی بارے میں پسند آیا اور اس لیکچر کے ساتھ ساتھ جو ہمارے پچھلے لیکچر ہیں بلکستان ایشو کے حالے سے ان کو بھی آپ ضرور گوھر کر لیں ان کو ضرور دیکھیں اور ویڈ فار آور نیکس لیکچر جیو سٹیٹیجیک سگنیفیکنس آف گوادر پورٹ تیل نین ٹیک کیر اللہ حافظ تیل نین ٹیک کیر اللہ حافظ